بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطاقب تحت تحت جو لا دلیل یدل علیک گفتگو جاری تھی دعائے عرفہ کے کھلاسے کے حوالے سے کہ امام فرماتے ہیں مطاقب تحت تحت جو علیک دلیل یدل علیک خدا تو کب گائب تھا کہ ضرورت پڑے ایک دلیل کی کہ دلیل کو ڈھونڈا جائے اور وہ دلیل تجھ پہ دلالت کرے یہ قرآن تجلی ہے قرآن کریم تجلی ہے قرآنی تجلی ہے یہ وہی برہان ہے امام جو ذکر کر رہے ہیں یہ قرآنی تجلی قرآنی تجلی ہے یہ وہی برہان ہے جو قرآنی کریم میں آیا ہے کہ کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن سورہ حدیث کی آیت نمبر تین امام بھی یہی کرے کہ تُو کب گائب تھا کہ دلیل کی ہمیں ضرورت پڑے جو دلیل تجھ پہ دلال کرے نہیں تُو اول ہے آخر ہے ظاہر ہے وہی قرآنی تجلی ہے دعائے عرفہ میں یہ صرف قرآن تجلی ہے قرآنی آیات تجلی ہیں اسی طرح یہ کیونکہ آئمہ ہمشکلِ قرآن ہے بس یہ دعائے عرفہ ہمشکلِ قرآن ہے قرآنی تجلی بس جو بھی خارج میں ہیں وہ فائلِ لا محدود یعنی خدا کی جانب سے خدا کی جانب سے خدا کا فعل ہے خدا کا فعل ہے خدا کا حدف نہیں خدا کا فعل ہے بس فائلِ لا محدود اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی بس خداونِ عالم مبدعِ فائلی بھی ہے منتحا بھی خدا اللہ محدود ہے منتحا بھی ہے مبدع کی یاد اور ماد کی یاد ہم نے کرنی کہ جہاں سے ہماری اتداء ہوئی ہے اور جہاں ہمارا اتداء ہونا ہے مبدع کے آشکان ہونے سے ماد آشکار ہوتا ہے ماد آشکار ہوتا ہے بس مبدع اگر گائب ہو تو ماد بھی گائب ہو جائے گا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من تذکر بود السفر استعد جو اول کو یاد کرے گا وہ روز آخرت کے لئے خود کو آمادہ کرے گا امام دو عرفہ میں توحیدِ قوی سکھا رہے ہیں توحیدِ قوی میں مبہد سے پروردگار کبھی گائب نہیں ہوتا خدا کبھی گائب نہیں ہوتا کبھی خدا گائب نہیں ہوتا تاکہ وہ گیرِ خدا سے شروع کرے گیرِ خدا سے شروع کرے قرآن نے کہا ہے کیا کافی نہیں ہے کہ تیرا خدا ہر چیز پر گوا ہے ایک دفعہ انسان ہر چیز کو گواہ بنا کے خدا تک پہنچتا ہے ایک دفعہ انسان خدا کو گواہ بنا کے ہر چیز کو سمجھتا ہے ان دونوں توحیدوں میں بڑا فرق ہے امام جو توحید سکھا رہے ہیں وہ توحیدِ قوی ہیں کہ خدا ہر چیز پر گوا ہے خدا گائب نہیں ہے جو قرآن نے کہا ہے قرآنی تجل دی ہے کیا کافی نہیں ہے کہ تیرا پروردگار ہر چیز پر گوا ہے بس جو لوگ شرابِ تخور پیتے ہیں خدا ونی عالم کا شرابِ تخور معرفتِ خدا معرفتِ خدا کے جام پیتے ہیں ان کا ضمیر گیرِ خدا سے پاک نہیں ہوتا بلکہ خدا سے پاک ہوتا ہے خدا کی معرفت خدا کی توحید سے پاک ہوتا ہے بس ان کا دل کہاں آکے ان کا دل خدا جو شراب دے جو معرفت دے اس معرفت سے خدای معرفت سے الہی معرفت سے کامل ہو جاتا ہے کامل ہو جاتا ہے دوسرے سے عشق کی جگہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتی کہ دوسروں کا شراب پی ہوں دوسروں کا شراب پی ہیں تاکہ خدا ان کے دلوں سے گائب ہو جائے ساکیِ شراب ان کے دلوں سے گائب ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا یعنی ساکیِ شرابِ تخور ساکیِ شرابِ تخور ہے نہیں خدا کہ خدا کی معرفت بس کوئی مجال نہیں ہے کہ گیرِ معبود ان کی عبادتوں میں ہو ایسے لوگوں کی عبادتوں میں گیرِ معبود نہیں ہوتا خدا ہی ہوتا بس خدا ہی ہوتا ہے کوئی مجال نہیں ہے کہ ان کی طلب میں گیر مقصود وہ گیر مقصود چیز کو کبھی طلب نہیں کرتے کوئی مجال نہیں ہے کہ ان کی معارفت میں خدا کے علاوہ کوئی اور ہوں ہر چیز جو سمجھتے ہیں وہ خدا کے لحاظ سے سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے ہر چیز منصوب خدا سے ہے جہاں نظر دوڑا وہاں خدا کا وجہ ہے چہرہ ہے ٹھیک بس امام کوئی تو ہی سکھا رہے ہیں کوئی تو ہی کیا ہے کہ ہمارے دل میں عشق خدا کا ہو ہمارے دل سے خدا کبھی گائب نہ ہو اے خدا تو کب گائب تھا کہ تجھ تک پہنچنے کے لئے میں دلیل کا سہارا لوں تجھ تک پہنچنے کے لئے دلیل کا سہارا لوں اے خدا بند عالم تو کب گیر مقصود تھا تو تو مقصود میرا تو ہے اے خدا تو ہی میری طلب ہے تو ہی میری طلب ہے خدا تو ہی میری تو ہی میرا مقصد ہے تیرے علاوہ تو کوئی نہیں بس اعلیٰ ترین توہی توہید کوئی ہے خدا تو ہر چیز پر گواہ ہے نہ کہ کوئی اور چیز تجھ پر گواہ ہے یہ آئیم آلیم السلام کی توہید ہے توہید کوئی آلہ جملہ ہے ماہ فرمارا ہے کیا تیرا گیر اتنا ظاہر ہے جتنا تو نہیں یہاں تک کہ وہ تیرا گیر تجھے ظاہر کرے جس سے تو نے ظاہر کیا ہے وہ کیسے تجھے ظاہر کر سکتا ہے وہ تجھے کیسے ظاہر کر سکتا ہے اسے ماہ فرمارا ہے کہ گیر خدا کے آثار گیر خدا کی صفات تیری طرف سے ہیں خدا مستقل تو نہیں اپنی تو نہیں یہ تیری طرف سے ہے خدا تیری طرف سے ہے ہے خدا تو آشکار ہونے کے لئے دوسروں کا مہتاج نہیں ہو سکتا کیونکہ تو نے تو سب کو آشکار کیا ہے تو نے تو سب کو آشکار کیا ہے اگرچہ ہم مہتاج ہیں ہم مہتاج ہیں تو کبھی مہتاج نہیں خدا ہر چیز تیری مہتاج ہے تیری وجہ سے باقی ہے تیری وجہ سے وجود ملا ہے تیرے گیر نے تس سے ظہور آسل کیا ہے خدا و دیار وہ کیسے تجھے ظاہر کر سکتا ہے ناممکنات معصوم کے لئے یہ معصوم کی توحید بیان ہو رہی ہے توحید کوئی بیان ہو رہی یہ توحید کبھی بیان ہو تُو لا مہدود ہے لا مہدود یہ نہیں کیا لا مہدود یہ نہیں یہ پورا جہاں تُس سے ہی پور ہے خدا کوئی جگہ کھالی نہیں جہاں تُو نہ ہو جب کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تُو نہ ہو ہر جگہ تو تُو ہے تو کیسے تیرا گیر آکے اس جگہ کو پور کر سکتا ہے ناممکنات ہر جگہ تو تُس سے پور ہے خدا کوئی خالی نہیں ہے تو کیسے تیرا گیر آکے اس جگہ کو پور کر سکتا ہے جہاں تُو ہے تاکہ تُو ہمیں نظر نہ آئے تیرا گیر ہمیں نظر آئے تُو کب دور تھا کہ تُجھ تک پہنچنے کے لئے سہارے کا محتاج بنو خدا سہارہ ہمیں چاہیے ہم یہ قوی توحید میں سہارہ نہیں ہم ضعیف توحید والوں کو سہارہ چاہیے جو انسان قوی توحید تک پہنچتا ہے اسے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتا آئے مالی مسلم کی توحید یہ ہے یہ وہ تجلی ہے قرآنی تجلی جو امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت تیبین اتا ہے